یہاں بہترین انٹرویو ہے اللہ کے رسول کا ملک الموت سے بہترین انٹرویو ہے پڑھ دوں اللہ کے رسول نے ملک الموت کو دیکھا ملاقات ہوئی ملک الموت سے اور جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے پوچھا یہ بتا کہ اب تک تیرا جو ایکسپیرینس ہے دیکھیں جو میں سوچ گیا وہ نہیں پڑھا انہیں نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تر تو ہر گھر میں گیا پالیسز میں گیا چھوٹے غریب کے پاس بھی گیا فخیر کے پاس بھی گیا امیر کے پاس بھی گیا بادشاہ کے پاس بھی گیا سب کے پاس گیا کیا ایکسپیرینس ہے تیرا پورا اب تک کوئی ایکسپیرینس ہے کوئی واقعات یاد ہے تجھے تو تو ہزاروں رنگ ہی لیتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میری اب تک کی زندگی میں دو ایسے انسیڈنس ہوئے کہ میں کبھی بھولنے ساکتا ایک دفعہ مجھے رحم آیا لیکن اس نے کہا تجھے اور رحم آیا تو تو کھاتا ہی نہیں کسی پر رحم کھاتا ہے رحم اللہ ہمارے اوپر رحم کھا لے تو کہا تجھے اور رحم آیا تو کہا ہاں مجھ پر ایک دفعہ رحم آیا ایک دفعہ مجھے حیرت ہوئی تجھے رحم کیسے آیا تو کہا انبیاء ماں سبخ کا زمانہ پرانے دور کشتی میں بھریا ہوا مجمع تھا اس زمانے میں کشتی کوئی سٹیمر سے نہیں ہوتے تھے وہ ہاتھ سے چلاتے تھے کشتی اب بعض روایتوں میں کہ ہوا سے چلتی تھے تو کشتی بھری ہوئی تھی لوگوں سے اور چلتے جلتے جب بیس سمندر میں پہنچی تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تیز چل اتنی تیز ہوئی ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ تیز ہو جا مجھے حکم دیا کہ نیچے جا گے ان کی روح کو لو پوری کشتی غر ہو گئی ایک ایک کر کے میں نے سکری سو کے جو ہے روح نکال لی ایک عورت کے پاس پہنچا کہ جو پرگنن تھی پوری نائن منس کی پرگننسی تھی تو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دیں سب کو لے لیں میں نے سب کی روح لے لی اس عورت نے ایک تختے کے اوپر لکڑی کے وہ کشتی کے تختے کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر اس نے اپنی زندگی بچا لی کچھ دیر کے لیے میں سمجھ گیا کہ یہ پرگنن تھی اس لیے اللہ اس کو چھوڑا گھنٹہ یا دو گھنٹے کے بعد وہاں پر ڈیلیوری ہو دیں پھر بچہ پیدا ہو جیسے ہی بچہ پلیز غرص جیسے ہی بچہ پیدا ہو اللہ کا حکم آیا ملک الموت کہتا ہے جائز عورت کی روح لے وہ کہتا ہے کہ مجھے رحم یہاں آیا ملک الموت کہہ رہا کہ جب میں آیا نیچے تو نیچے پانی ہے سر پہ آسمان ہے اور ایک معصوم بچہ ہے چند گھنٹوں کا میں نے ماں کی روح لے لی وہ ماں کے پہلوں میں تھا نہیں خکم الہی تھا میں ماں کو لے کے آ گیا اللہ نے کہا اس کے بعد ملک الموت کہتا ہے حیرت کب ہوئی تجھے کا حیرت اس وقت ہوئی کہ جب شرداد نے جنت بنائی ہے شرداد کے زمانے میں نبی ہوت تھے ہوت نبی ہوت کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کے شرداد کو دین کے بارے میں بتاؤ اسلام کے بارے میں بتاؤ یہ بڑا سرکش ہو گیا یہ پہلا کافر بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکمت دی تھی اور اتنا دولت اتنا ہوج دیا تھا کافر پہلا بادشاہ ہے تو نبی ہوت گئے اور جا کر شرداد سے ملے ملکہ اسلام کے بارے میں بتایا میں ایک بات یہاں روک کے بولوں جب پیسہ آ جاتا تو آپ اسلام کی بات سنتے بڑا آدمی پیسے والا آدمی آپ اسے اپائنمنٹ لیں گے میں آ رہا ہوں آپ کو اسلام کے کچھ تعلیمات دے رہا وہ لگا get out from here نہیں کوئی سنتا ہے لیکن شرداد تھا وہ وہ پیسے والا تھا تو نبی ہوت گئے اس کو تبلیغ کی کہ تو اللہ کو مان لے اپنی خدا ہی چھوڑ لیں زیادہ پیسہ آیا نا تو اپنے آپ کو خدا ہی بولتے ہیں لوگ زبان سے نہیں بولیں تو حرکتیں تو وہی ہوتے ہیں نہیں اس لیے اللہ ہمیشہ دعا کرو پیسہ دے تو مان خدیجہ کی طرح دے وہ دور دے دین کی خدمت کرنے ونانا دے ونانا دے توفیق دے اللہ تو برحال وہ گیا اور اس نے شرداد کو سمجھایا اور کہا کہ بھائی تو اللہ کو مان لے اس نے کہا کیوں مانوں میں اللہ کو میری اتنی بڑی حکومت لاکھوں لوگ میرا سجدہ کر رہے اگر میں تمہارے اللہ کو مان لوں گا مان لوں گا تو اللہ تمہارا کیا دے گا شرداد نے کہا جنت دے گا تو اس نے پوچھا اس کے شرداد نے پوچھا جنت ہے کیا چیز کتنی عجیب بات ہے نہیں جنت کیا چیز ہے تو شرد لبیہود نے بات رہیں گے خورے رہیں گی یہ رہ گا وہ رہ گا ساری چیزیں بتائیں اس نے کہا نو بگ ڈیل یہ تو میں بھی بنا سکتا اس نے اعلان کر دیا مولا نبیہود کو کہ آپ جائیے میں بناوں گا جنت زمین اور ایسی جنت بنای میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا نبیہود کا جو میں باقیہ بڑا تھا اس پر گیا تھا پوری تاریخ میں ہر چیز نہیں گئے کتنی اکرس پہ کتنے اس پہ زمین پہ بنایا تھا پوری اپنی قام کو اپنے پورے ملک میں اعلان کر دیا تھا کہ جتنا سونا ہے چاندی ہے ڈیمینز ہے پل سے ریالی اتنی اچھی جنت بنائی کا چیز کا سکر اللہ نے خوران میں کر دیا نہرے بھی جاری کر دی خوبصورت لڑکیوں کو لاکھے ہوریں بھی بنا دیا ایک ایک چیز کیا اب سنیں اب ملک الموت کا وہ جملہ کہ جب پوری تیاری ہو گئی جنت بن گئی اب شداد کا حرور و تکبر میراج پہ چلا گیا کہ میں نے جنت بنایا اس نے اعلان کیا کہ فلان تاریخ کو جنت کی اوپنی اور سارے جتنے بڑے لوگ تھے پورے اپنے ملک میں اعلان ہو گیا سارا مجوہ جواہ ہو گیا کہ جنت کی اوپنی اور اعلان یہ کیا کہ جنت میں سب سے پہلے میں اوپننگ کر کے میں انڈر ہوں گا کوئی انڈر نہ ہونے پا آج کی لینگویج میں ریبن لگی بھی ہے شداد اترا اپنی سواری سے اب اللہ نے نبی حود کو کہا ایسے موقع پہ کہ جاؤ ابھی بھی تبلیغ کرو ابھی بھی اگر وہ مجھے مان لے گا تو مجھے معاف کر دوں گا کتنا کریم ہے دیکھو اللہ عزیزو ایسے موقع پہ حود گئے جا کے اسے کہا ابھی بھی موقع ہے چھوڑ دے اپنی خدای کو اس نے کہا آپ کیا چھوڑوں گا آپ تا جنت بھی بنا دی اب تمہارا خدا کیا دے گا کتنا غرور تھا تو اس سے خود نے کہا تجھے موت آ جائے گی اس نے کہا موت کیا چیز ہے دیکھو غرور کے جملے سنتے جاؤ کہا موت کیا چیز ہے مجھے کسے آئے گی موت تو کہا ایسی جگہ موت آئے گی نہ تُو زمین پہ رہے گا نہ تُو ہوا میں رہے گا تُو مولخ رہے گا اس نے کہا get out from here مجھے اور موت آئیں گی میں تو خدا ہوں بس اب میری طرف دیکھو وہ اترا سواری سے سارے لوگ اس کے ساتھ چلوئے سامنے ریبن لگی لی اس کے ہاتھ میں سیزر سے پورا ایک مجسم شیطان بنا ہوا تھا شداد وصف ریبن کاٹنے کے لیے آ گیا بڑا ریویت کا جملہ ہے کہ ایک خط ریبن کاٹا ہی تھا سر جھکا کے ایک دم سر کو اٹھا کے دیکھا ریبن کے وہ سائٹ پہ جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت انسان کھڑا ہوا تھا اس نے پوچھا میں پوچھا تم کون ہو مجھ سے پہلے اندر کیسے آ جائے اس نے کہا میں ملک الموت ہوں بس یہ سننا تھا ملک الموت جب غرور تھا وہ پیروں پہ آ گیا پوچھا کیوں آیا تو کہت تجھے لینے آیا وہ سواری کے پر تجھے لینے آیا اس نے کہا اتنی محلت دے دے کہ میں اندر آ جاؤں جنت کو دیکھ رہا ہوں جو میں نے بنائی ہے کہا جان تو کھڑا ہوا ہے وہی سے لے لوں گا اور ملک الموت دعا روح لے لی وہ گھوڑے کے اوپر سواری کے پر جیسے نبی حود نے کہا ملک الموت اللہ کے رسول کو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حیرت ان انسانوں کے اوپر ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے موت کو روک نہیں سکتے پھر اتنا غرور عزیزوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو غرور کر رہے نا اتنا اگر تم کو طاقت ہے تو جب ملک الموت آئے تو بول دو ہم بیزی کم ٹو مارو بولو ملک الموت بولتا ہے مجھے حیرت ہے انسانوں کے اوپر کہ یہ اتنا کرنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے غرور اسی لیے کہا جتنا غرور کو توڑنا ہے جتنے سجدے کرتے جاؤں گے غرور خود بخود توڑتا جائے گا سبا قلع محمد محمد